اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پٹیٹو جوز سے سکن لائٹننگ کے لئے بہت بہترین سا ایک مکسٹر بنانا بتاؤں گی جو کہ بلکل نیچرل ہے اس میں کسی قسم کا کیمیکل کا ہم نے استعمال نہیں کرنا اس مکسٹر کے استعمال سے آپ کے چہرے پر جو سیاہ دھبے ہوتے ہیں وہ ختم ہوں گے آپ کے آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکلز ہیں تو وہ ختم ہوں گے آپ کی چہرے پر ایکنی دانے ہیں یا ان کے نشان ہیں وہ بھی ختم ہوں گے آپ کی سکن کلیر ہوگی اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو کلر ہے وہ کافی فیر ہوگا یہ ٹین سکن کے لئے بہت بہترین ہے اگر ٹین ہے ٹین سکن ہے آپ کی تو آپ کی سکن سے یہ ٹین کو ریموو کرے گا یعنی کہ جو سورج کی وجہ سے آپ کی سکن جھلس جاتی ہے یا سیاہ ہو جاتی ہے تو اس کو یہ برائٹ اور فیر بنائے گا اس کے علاوے یہ بلیک سپارس میں ہمارے چہرے سے ختم کرے گا تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح اس کو گھر میں تیار کرنا ہے اور کس طرح سے استعمال کرنا ہے دوستو اس میں جو مین چیز ہم نے یوز کرنی ہے وہ ہے پوٹیٹو جوس یعنی کہ آلو کا رس یہ میرے پاس آلو کا رس ہے میں نے آلو کو پہلے اس کا چلکہ اتار کے اس کو کرش کر لیا کرش کرنے کے بعد نچوڑ کر چلنے کی مدد سے اس کا جو رس ہے وہ الگ کر لیا یہ میرے پاس سکریمنٹ 2 ٹیبل سپون جو ہے وہ پوٹیٹو کا جوس ہے یہ ہمارے سکن سے دھبے کو ختم کرنے کے لئے بہت بہترین سا ایک نیچرل انگریڈینٹ ہے اس کے علاوے یہ ہمارے چہرے پر جو ایک نیدانوں کے نشان ہوتے ہیں وہ بھی ختم کرتا ہے ہمارے ڈارک سرکلز کو بھی ریموو کرے گا اس کے ساتھ ہمارے جو کلر ہے وہ کافی فریش ہوگا اس سے اور ہمارے کلر فیر بھی ہوگا اور ہمارا جو سکن ہے وہ گلوئنگ ہوگی تو سب سے پہلی چیز جو ہم نے لی ہے وہ ہے 2 ٹیبل سپون پوٹیٹو جوس اس کے بعد جو دوسری چیز ہم اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں وہ ہے کچھا دودھ اپنے دودھ کچھا لینا ہے اور 1 ٹیبل سپون اس میں کچھا دودھ ہم نے تابل کرنا ہے اس طرح سے دودھ اپنے کچھا ہی استعمال کرنا ہے بوائل کیا ہوا ملک ہم نے اس میں ایڈ نہیں کرنا اس کے بعد جو تیسری چیز ہم اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں وہ ہے ہنی کوشش کریں کہ آپ پیور ہنی یوز کریں اس میں 1 ٹی سپون ہم نے ہنی کا استعمال کرنا ہے کوشش کریں پیور ہنی یوز کریں اس سے ہمارا سکن کافی مویسٹرائز ہوگی اور ہمارا جو چہرے پر جو دھپے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہوں گے اور یہ تینوں چیزیں بہت ہی بہترین سے نیچرل انگریڈنٹ ہے ہمارا سکن کو فیر بنانے کے لیے یہ اب مکسٹر جو ہے وہ ریڈی ہے اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے دوستو آپ نے اس کو اپنے چہرے پر لگانا ہے کارٹن کی مدد سے یعنی روئی لے لیں اس کی مدد سے آپ اس کو اپنے چہرے پر اچھی طرح سے مساج کریں گردن پر بھی لگائیں ہاتھوں پوں پر بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے اپنے پندر سے بیس منٹ کے بعد جب یہ ڈرائی ہو جائے پھر آپ نے اپنے ہاتھوں پوں کو اور چہرے کو واش کر لینا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی سکن جو ہے وہ ہے آئیلی سکن ہے کافی تو آپ اس میں جو ہے فیو ڈراپس لیمن جوس کے آئیٹ کر دیں سوری ہم اس میں فیو ڈراپس لیمن جوس کے آئیٹ کریں گے اگر آپ کی سکن کافی ڈرائی ہے تب آئیلی ہے تب آپ نے لیمن جوس کا استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ لیمن جو ہے ہمارے سکن سے جو آئیل ہوتا ہے ایکسرا اس کو ختم کرے گا ایکسرا آئل کو ختم کرے گا اس کے ساتھ ہمارا جو کلر ہے اس کو فیر بنائے گا اور دھبے بھی ختم کرے گا اب اس کو دوستو ضرور ٹرائے کر دیکھیں انشاءال آپ کو اس سے بہت ہی اچھے ریزرٹس ملیں گے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کوکنگ کی ریسپیز ڈلیشیس ریسپیز کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو ہمارا ایک اور چینل ہے تیسٹی ڈاٹس کے نام سے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں اس کے علاوہ اگر آپ مزید بیوٹی ٹیپس حاصل کرنا چاہتے ہیں ڈیلی بہت ہی بہترین سی تو اس کے ہمارا ایک اور چینل ہے گلو ویڈ انیکہ کے نام سے آپ اس کو کائنڈلی سبسکرائب کریں وہاں آپ کو ڈیلی اور بہت ہی بہترین سی جو ہے بیوٹی ٹیپس ملیں گی and thank you so much friends please میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں and میری چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ